جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ بعض حضرات ایسے ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے کہ قبروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر کرنے کا حمدیہ کہتے ہیں کہ یہ تو عیسائی اور یہودیوں کے لیے کہ وہ قبروں کے اوپر عمارتوں کو تعمیر کیا کرتے تھے قبریں اونچی اونچی کیا کرتے تھے ہم لوگ تو قبریں اونچی بھی نہیں کرتے بلکہ قبر کو چھوٹے بھی نہیں بلکہ قبر کے اطراف سے جو ہے نا گمبد وغیرہ بناتے ہیں جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علی اس میں دیا جاتا ہے ان کو کیسے سمجھا جائے دیکھئے یہاں پر دو بات ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قبروں کے برابر کرنے کا حکم دیا تھا وہ مسلمانوں کی نہیں تھی اولاں تو یہ بات بغیر دلیل ہے یہ بات بغیر دلیل ہے ثانیاں اگر غیر مسلمان غیر قوموں کی قبر کو برابر کرنے کا حکم ہے تو ہماری قبر اس سے مستطنع کس بنیاد پر ہوگی ہماری قبر اس سے مستطنع کس بنیاد پر ہوگی اب مثال کے طور پر یہود کے مطالق اللہ تعالیٰ نے یہ مضمت کی ہے نصرات مضمت کی ہے کہ وہ لوگ حضرت عزیر کو یا حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں اگر کوئی ہمارے ہاں اللہ کے بیٹا سمجھنے لئے جائز ہوگا ہمارے لئے یہ تو اسی لئے ان کیا جا رہا ہے کہ ہمیں متنبع کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ان کے طریقے اوپر تم نہ چلنا یہ پہلی چیز دوسری چیز جو ہے کہ اولا کیا سلف کا اس کے اوپر عمل کیسا رہا ہے سلف کا عمل کیسا رہا ہے ایک صحابی غضوے تستر جنگ تستر کے اندر تھے انہوں نے کہتے ہیں صحابی کہتے ہیں کہ ہمارے اللہ معالبانی نے اسے تحضیر الساجد کے اندر نقل کیا ہے اور مسند احمد کے اندر کہ کسی میں حدیث موجودت بلدت موجودت وقت یاد نہیں ہے کہ ان کے کسی ساتھی کا انتقال ہوا کسی ساتھی کا انتقال ہوا اب مسلمان ہی تھا نا اور مجاہد تھا مسلمان ان لوگوں نے اسے دفن کیا تو دفن کرنے میں قبر تھوڑی سی کیا ہے اونچی ہو گئی تو وہ صحابی آئے قبر کو برابر کیا اور کہا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو برابر کرنے کا اونچی بہت بنانے کا حکم نہیں دیا ہے تو حدیث رسول کو کس کی روشن میں سمجھایا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صحابہ نے اس کے اوپر جیسے عمل کیا ہو تیسری بات یہ ہے کیا صرف یہی ایک حدیث ہے جس سے قبروں کے اوپر عمارت تعمیر کرنے کی مضمت وارد ہے نہیں سنن صحیح مسلم میں اور سنن ابو دعود وغیرہ میں حضرت جابر بن عبداللہ کی ربایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر بیٹھنے سے قبر کو پختہ بنانے سے قبر کے اوپر عمارت تعمیر کرنے سے انیوب نعالیہ عمارت تعمیر کرنے سے اور قبر کے اوپر کچھ لکھنے سے منع فرمایا یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی ہے گا نہیں اور آخری بات یہ ہے کہ یہ کون کہتا ہے وہ لوگ قبر کے اوپر ہی دیوال بنایا کرتے تھے کوئی نہیں بناتا تھا قبر اندر کمرے میں رہتی تھی چاروں سر دیوال لوگ بنایا کرتے تھے اور یہی تم بھی کر رہے ہو ہے نا قبر پر عمارت تعمیر کرنے کے معنی ہے قبر پر ہونا تھی آسمان ہمارے اوپر ہے چط ہمارے اوپر ہے کم ہمارے سر سے لگی ہوئی ہے تو یہ لوگوں کو بےوقوف بنایا جا رہا ہے اور عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے جو قرآن حدیث کو سمجھتے نہیں ہیں اس طریقے سے اپنی گمراہی کو عام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے سلامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے یہ صدق جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966-5089-59707 وارساپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966-502627622 نمبر بھیجنے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ